وَالَّذِينَ يُعْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَصَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَرُوا بَفْتَانًا وَإِثْمٌ مُبِينًا سورة الحذاب کی آیت نمبر اٹھاون ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُعْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَصَبُوا اور وہ لوگ جو عذیت پہنچاتے ہیں مومنین کو اور مومنات کو بغیر مقتصبوا بغیر کسی قصور کے فَقَدْ اِشْتَمَلُوا بَفْتَانًا تو وہ اٹھاتے ہیں بوجھ بہتان کا وَإِثْمٌ مُبِينًا اور بہت بڑے گناہ کا بہت واضح گناہ کا میں نے ارس کیا تھا کہ بہت طویل مضمون ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جس سارے کے سارے مضمون کا تعلق معاشرت سے ہے کچھ باتیں واقع ہوئی تھیں ان کا ذکر میں اجمال ان کر دوں سیدن حلی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں کو ایسے ہی ذاتی طور پر شکایات تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدزن تھے اور آپس میں چیمگوئیاں وغیرہ کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور عیب جو ہی کرتے تھے برائی بیان کرتے تھے اس کے متعلقی آیت نازل ہوئی اور بھی واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا اور سب لوگوں کو جمع کر کے آپ علیہ السلام سفر میں تھے واقعہ مشہور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور فرمایا من کنتو مولاهو فہذا علی مولاهو کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے مطلب یہ ہے کہ جس کا علی دوست نہیں ہے جو علی کو محبوب نہیں رکھتا وہ مجھے بھی محبوب نہیں رکھتا اسی طریقے سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو شکایت تھی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس صاحب کو شکایت تھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ کیا عائشہ بھی میرے ساتھ آ سکتی ہے کہا نہیں عائشہ نہیں آ سکتی آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں ہوں گا پھر دوسری مرتبے پھر اس شخص نے دعوت دی آپ نے منع کر دیا تیسری مرتبے پھر اس شخص نے دعوت دی اور آپ نے حضرت عائشہ کا بولا اس نے پھر منع کر دیا پھر چوتھی مرتبے جب اس نے دعوت دی یعنی یہ مختلف موقعوں پر اس نے دعوت دی تو پھر اس وقت اس کا دل حضرت عائشہ سے صاف ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعوت کو قبول فرمایا اور بھی تفصیلات ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کتنا بھی پاک صاف اور صاف سترہ ہو لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شکایت ہوئی جاتی ہے یعنی مسلمان بھائیوں کو آپس میں معاشرت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے سگے بھائی کو بھائی سے دوست کو دوست سے بہن کو بہن سے بات چیت کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی شکایت ہوئی جاتی ہے چنانچہ وہ شکایت کو دل میں لے کے بیٹھا رہتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے تو یہ ہے عذیت دینے کا ذریعہ دیکھیں یہاں کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عذیت نہیں دے رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عذیت نہیں دے رہا تھا لیکن سبب عذیت بنا ہوا تھا یعنی کوئی نہ کوئی سبب تھا کہ اگر حضرت عائشہ تک وہ بات پہنچتی حضرت علی تک وہ بات پہنچتی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ سبب عذیت بنے ہوئے تھے تو سبب عذیت بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ بھی عذیت کا ایک درجہ ہے چنانچہ آپس میں معاشرت کرتے وقت بہت دفعے ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے بارے میں انسان خامخا کی چیمگوئی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذیت کا باعث بن جاتا ہے شریعت نے عذیت پہنچانا تو بعد کی بات ہے عذیت کا باعث بننے کو بھی منع کر دیا کہ کسی مسلمان کی عذیت کا باعث نہ بنے کسی تعلق دار کی عذیت کا باعث نہ بنے اس کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہ بنے کہ کوئی ایسی بات دوسرے کے بارے میں کہہ دی جائے جو اگر اسے پتا چلے گی تو اس کو تکلیف ہوگی اس کو بھی منع کر دیا اگر ان شان نزول کو دیکھا جائے جو دو شان نزول میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری معاشرت کے اندر ہمیں جس کسی سے شکوا اور گلہ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں مکمل حق کے صحافیت رفتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں جی آزادی رائے ہیں ہمیں آزادی رائے ہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی بولیں لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی کوئی آزادی رائے نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ بولیں چنانچہ عام لوگ تو بات کی بات ہے لوگ اپنے والدین کے مو پر ان کے بارے میں غلط بات بول دیتے ہیں والدین کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں غلط بات بول دیتے ہیں یعنی ایسی بات بول دیتے ہیں جو صرف ان کے حد تک صحیح ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کسی کے حد تک صحیح نہیں ہوتی ہے چنانچہ ہمارے اندر ایک اشتماعی مرض پیدا ہو چکا ہے ہم فوری فیصلہ کرتے ہیں کسی شخص کے بارے یہ فلاں بندہ ہے دو نمبر آتنی چھوڑو یا مجھے پتا ہے ہم سے پوچھو نہ ہم بتاتے ہیں ہم تو شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں بندہ کس نہ ہوت گیا ہمیں بات کے انداز سے پتا چلتا ہے یہ بندہ چاہتا کیا ہے ہم سے یعنی ہم اتنے سمجھدار ہوگے اتنے سمجھدار ہوگے ہم صرف دوسرے کا مو دے میں تو اچھار سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں میں تو یہ ایک ازمہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا میں ہزاروں لوگوں سے ملوں میں تو مو دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہ بندہ کیا کون سی دوائی کھا کیا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ فضول باتیں ہیں جو آدمی دو چار لوگوں پر بڑا بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں رائع ذنی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے اسلامی صحافت ان اقداروں پر نہیں تھی ترکیہ کے اندر خلافت عثمانیہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ تو بات بہت پہلے کے لوگ ہیں میں نے حضرت مفتی عاظم پاکستان حضرت مفتی عرفی عثمانی صاحب دعوت برگاتم کو دیکھا حضرت کو کسی معاملے میں کوئی بات بتاتا کہ فلان شخص نے فلان کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کیا الفاظ تھے ان الفاظ کو کم از کم تین مرتبہ دھو رہی ہے اگر الفاظ میں رد و بدل ہوتا تو فرماتے ہیں پہلے بدل یہ بات فرمائی بولی ہے یہ بات بولی کونسی بات بولی تھی ایک بات پھر دوسری بات لہجہ کیا تھا بات کرتے وقت انچا تھا نیچا تھا دھیما تھا غصے والا تھا پیار والا تھا نفرت والا تھا تیز تھا آرام سے تھا کیسے بات کی انہوں نے یعنی یعنی کوئی نیا آدمی ہوتا تو بات کرتا ورنہ کوئی پرانا آدمی کسی کی بارے میں رائے ذنی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آج ہمارے ہمارے جو تربیت کی نشست گاہیں ہیں درس گاہیں ہیں اسکول ہیں کالیجز ہیں وہ خود غیبت اور برائیوں کے گڑے بنے ہوئے ہیں وہ کسی اپنے سوڈنٹس کو اپنی اولادوں کو کیا سکھائیں گے اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے ہم دوسروں کے بارے میں کومنٹ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں رائے پیدا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں اتنی بڑی فَقَدِشْتَمَلُو بُهُدَانَا بوتان ہے بوتان کے ساٹھ گناہ ہے سب سے ادنا جو گناہ ہے سب سے ادنا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اگر ہم حدیث میں آتا ہے کعبت اللہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عظمت ہے مسلمان کی عظمت کعبت اللہ سے بڑھ کر ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کسی نے کعبہ گرا دیا تو یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن کسی مسلمان کو بعیزت و رسوہ کیا یہ اس سے بڑا گناہ ہے ہم تو محض اس وجہ سے کہ سامنے والا ٹوپی نہیں پہنتا ہم اس وجہ سے سامنے والا اچھے انداز میں بات نہیں کرتا ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں یہ تو چلو اختیار کی جیز ہے غیر اختیاری چیز ہے سامنے والے کے ڈریسنگ مجھے پسند نہیں ہے اس کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے رسوہ کر دیا سب کے سامنے یہ مسلمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے مسلمان کی ناموس بہت بڑی چیز ہے حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت نیکوکار ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا سرعام حشر میں نام پکاریں گے وہ آئیں گے ان کا سب کے سامنے حساب لیں گے تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا وہ کبھی ان کو دیکھے گا بھی ان کو دیکھے گا وہ کبھی اپنے عامال کو دیکھے گا ذلیل بھی ہوگا اور رسوہ بھی ہوگا وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے سر کیوں کر رہے ہیں کہا اس لیے کہ تم دوسروں کو ذلیل کیا کرتے تھے آج ہم تمہیں ضلیل کر رہے ہیں اور ہم تمہیں ضلیل کرتے رہیں گے اللہ ہماری حفاظت کریں ہاں کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے کسی سے وہ غلطی ہوگی توبہ کا دروازہ کھلا ہو اور کوئی شخص کوئی لوگ ایسی ہوں گے جو بڑے گونے گار ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ قیامت عرش میں پردہ لگا دیں گے کہیں گے فلان آدمی اندر آجو وہ اندر آجائے گا اللہ جی کیا ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا یہ کیا تھا کہ تو دوسروں کے عیب چھپاتا تھا آج ہم بھی تیرے عیبوں کو چھپائیں گے آج ہم بھی تیرے عیبوں کے اوپر کسی کو گواہ نہیں بنائیں گے چنانچہ یہ دیکھیں کسی کی عضا کا باعث بننا تو بات کسی کو عضا پہنچانا تو بات کی بات ہے عضا کا باعث بننا بھی منع ہے اور عضا کا باعث کیا ہے عضا کا باعث سب سے بڑی ہماری یہ زبان ہے اس کے بعد ہمارا یہ ہاتھ ہے تو پہلا تو یہ ہے یہ دو واقعات جو شان نزول کے دباس میں نے اجمالاً ذکر کیے ایک ہی ہے کچھ اور واقعات ازواج متحرات یا مدینے کی خواتین آج کل تو یہ سسٹم نہیں ہے لیکن پہلے گاؤں دہاتوں میں یہ سسٹم ہوا کرتا تھا کہ خواتین صبح فجر سے پہلے اور رات عشاء کے بعد وہ اپنے علاقے کے ویران جگہوں پر جایا کرتی تھیں کھیتوں وغیرہ کی طرف جو خالی جگہیں ہوتی ہیں جایا کرتی تھی اور اس جگہ پہ جا کے وہ قضاء حاجت کرتی تھی اور اپنے ساتھ ڈھیلا وغیرہ لے جاتی تھی جس سے سنجا کرتی تھی یا کوئی بھی ایسی چیز تو قضاء حاجت کے لیے ایسے جایا کرتی تھی لیکن منافقین نے کیا طرز اپنایا کہ جن جگہوں پر خواتین جایا کرتی تھی وہاں تاک لگا کے بیٹھ جاتے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور ان کو عذیت کا باعث بنا اور کچھ ایسے آواز لگا دیا کبتے تھے تو یہ بھی ایک ایسا عمل تھا جو کہ شدید تقلیف کا باعث تھا اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن عمومی طور پر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی کسی کی ایزا کا باعث نہیں بنتا شنانچہ جتنے بھی قوانین ملکی قوانین ہیں وہ عام طور پر ملکی جیسے ٹرافک کے قوانین ہیں یا دوسرے ایسے قوانین ہیں جو انسانیت کی حفاظت کیلئے بنے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر سگنل کا قیام ہے کہ سگنل کے اوپر آپ کو رکنا ضروری ہے یہ کسی لیے ہے تاکہ دوسروں کیلئے راحت کا باعث بنے اب کوئی سگنل توڑتا ہے تو وہ بھی اسی قضل زمن میں آئے گا جب بھی ہم فتوہ لکھتے ہیں کوئی اس نوعیت کی بات ہوتی ہے جو ملکی قانون اور قائدے سے ہٹ کر ہوتی ہے تو اس میں محدثین اس میں فقہا اس آئے سے استعدال کرتے ہیں کہ قانون نے آپ کو میڈیکل سٹور کھولنے کی اجازت نہیں دی اور آپ کھول رہے ہیں جو میں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے حکومت کی نظر میں آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے آپ نقصان کر رہے کیونکہ حکومت کا یہ قانون شریعت قین مطابق ہے حکومت کے لئے جو کیپیبل آدمی ہے وہی شخص ہو رہے اور کیپیبل ہونے کے لئے یہ یہ میار ہے یہ معائیر ہیں ان معائیر کے مطابق ہی جو شخص ہوگا وہ یہ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں جی میں میں بچپن سے ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں میں بہت اچھا علاج کرتا ہوں آپ کلینک نہیں کھول سکتے بھلے سے آپ بہت اچھا علاج کرتے ہیں آپ کو پہلے ایم بی بیس کرنا پڑے گا ہاؤس جوپ کرنی پڑے گی آپ کو پرمیشن ملے گا اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں وگرنہ آپ اس وعید میں داخل ہو جائیں گے تو اس طریقے سے غیبت کرنا کسی سے بدگمانی کرنا کسی کے اوپر بہتان لگانا وہ سب ان اس آیت کے زمن میں آ رہا ہے تو یہ ایک بڑی معاشرتی بیماری ہے جس کا پوری دنیا شکار میں اپنے الفاظ نہیں حضر مفتی عبدالعو سکھروی صاحب نام از بردادوں فرماتے ہیں ہم دیکھیں تو اٹھانوے فیصد سے بھی زیادہ طبقہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے جو دوسروں کی برائی سے اپنی زبان کو نہیں روک سکتا دوسروں کی برائی دیکھنے سے اپنی آنکھ کو نہیں روک سکتا دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنی زبان کو نہیں روک سکتا اٹھانوے فیصد ہمارے طبقہ ان معاشرتی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے اور اقبال نے اسی کے اوپر کہا تھا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ ہم مسلمان ایک دوسری کی عذیت کا باعث بہت زیادہ بنتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہمارے کیونکہ معاشرے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے اور اس طرح رہتا ہے تو ساز بہو کا جھگڑے اور نند اور بھاوج کے جھگڑے اور میہ بیوی کی لڑائیاں اور یہ سب چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں اس چیز میں آتی ہیں کہ ایک دوسرے کی عذیت کا باعث بنتے ہیں آرگومنٹس پیش کرتے ہیں پھر برائیاں ہوتی ہیں پھر بدلے ہوتے ہیں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں پھر بات بات پھر دل دکھانے کی کوشش ہوتی ہے اور اس نوعیت کی چیزیں ہو جو مومنوں کو اور مومنات کو تکلیف ہو جائیں بغیر مقتصبو بغیر بغیر مقتصبو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہے اب قصور کو ذرا سمجھ لیں ایک شخص ہے اس کو ازان سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا ازان اس پیکر پر نہیں دیں گے بلکل دیں گے ایسا ہی ایک شخص ہے اس کی دکان کے پاس آپ نے ریڑی لگا لی ہے اور اس کو آپ کی لگائی ہوئی ریڑی سے تکلیف ہو رہی ہے تو کیا آپ وہاں سے ریڑی کو ہٹا دیے جائے گا ایک شخص ہے اس کو آپ کے وجود سے ہی تکلیف ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو فانسی پہ چڑھا لیں گے ایک شخص ہے اس کو آپ کے مرتبے سے حسد ہو گیا وہ کہتے ہیں یہاں تو میں ڈاکٹر ہوں اور یہ ایک اور ڈاکٹر بن گیا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں جن چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں جن چیزوں کو ضروریات دین اور ضرورت شرعی کہتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی فلاں بندہ ہے حج پہ جا رہی ہے ہر طفح حج پہ جا رہا ہے اس کو شرمین مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے حج کے پیسے مجھے دے دیں اپنے عمرے پہ جا رہا ہے اس کے پیسے مجھے دے دیں اس کے عمرے پہ جانے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا آپ کی ضرورت سے تعلق ہو اس سے کوئی ایسا مابلہ نہیں ہے ازان سے کسی بندے کو تکلیف ہو رہی ہے ہوتی رہے یہ ضروریات دین میں سے ہے آپ کو تکلیف ہاں البتہ اس طریقے سے بیان کرنا اس طریقے سے بیان کرنا باہر لگا لیے اور سب لوگ اپنے گھر کے اندر انٹرپٹ ہو رہے یہ کوئی ضروریات دین یہ نفلی عمل ہے نفلی عمل ضروریات دین میں سے نہیں ہوتا لہذا لہذا اس کے اندر آپ دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے حضرت شیخ علیہ السلام مفتی تقیر عثمانی صاحب نامز برکاتہ بخاری کے درس میں فرمایا کہ ایک جگہ پر میرا بیان تھا تو مجھے لے کر گئے بطور مثال ہماری سوسائٹی ہے تو حضرت یہاں تشریف لائے سپیکر گیٹ کے پاس لگائے ہوئے تو حضرت نے کہا یہ کیا جلسہ گاہ تو وہ ہے سپیکر آپ نے یہاں لگائے ہوئے محلے والوں کے پاس تو ایسا کیوں ہے حضرت یہ تو آتی نہیں ہے نا بیان سننے کے لئے تو ہم نے لگا دے کوئی کوئی بات تو ان کے کان میں پڑ جائے حضرت فرمایا نہیں یہ جائز نہیں ہے سپیکر بھی اتنی آواز میں ہو کہ سننے والے سامعین سہولت سے سنیں ایسا نہیں کہ محلے والوں کو تقلیف ہو چنانچہ حضرت کا پورا فتوہ بقاعدہ لاؤڈ سپیکر کے پر تقریر کرنا منع ہے پاکستانی قانون بھی ہے لاؤڈ سپیکر پر تقریر منع ہے یہ جو ہماری مساجد میں غیر شریع کام ہے غیر شریع طریقہ کار ہے بلے سے وہ کسی علاقے میں ہے بلے سے اہل علاقہ اجازت ہے لیکن محلے والے فلاں آدمی اس کو بیمار ہے اس کو زیادہ لمبی آواز سننے سے تقریف ہوتی ہے یہ جائز نہیں یہ بھی اس میں داخل ہے دعلم کراچی کا باقاعدہ اس کے اوپر فتوہ ہے اور متفق کا فتوہ ہے کوئی ایسے نہیں کہ اختلافی بات ہے تو حضرت نے فرمایا بھی اس کو اتارے اجازت آپ چلے ہم اتارتے ہیں تو حضرت نے فرمایا نہیں ابھی اتارو جب تک میرے سامنے نہیں اتارو کہ میں آگے نہیں جاؤں گا حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم حرام کام کر رہے ہیں تو دین کی بات پہنچانے کا کیا مطلب ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے دین کے نام پہ اصلاح کے نام پہ سامنے والے کو زلیل کر دیتے ہیں یہ بلکل بھی جائز نہیں کسی طریقے سے جائز نہیں فلا تو ذکو انفسوں کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا اور یہ جب معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو نیک سمجھیں سامنے والے کو بددار سمجھ رہے تو یہ بھی تو مومنوں کو برا سمجھنا یہ بھی تو ان کو عذیت پہنچانے کی طرح تو یہ ہے کہ جو چیز بغیر مقتصب ہو کہ ایسی چیز ہے جس کا وہ لوگ استعقاق نہیں رکھتے لیکن آپ زبادر سی کوئی چیز ان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے چنانچہ کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اس نے بہتان باندیا کسی مومن کے بارے میں اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیئرز کیا ہے اگر ہم کسی کو کوئی برائی بیان کرتے اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کیا یہ بھی منع ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ منع ہے اگر اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے غیبت ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور اگر اس میں یہ چیز موجود نہیں تو یہ بہتان ہے بہتان کا گناہ میں پیچھے ذکر کر جو اس میں مبینہ اور کھلا گناہ ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ خفیہ گناہ ہے ہم دین دالو گا اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بس کیا کہیں کہ ان لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے یہ لوگ تو بے وکوف ہیں یعنی اللہ کا نام لے کر غیبت کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر برائی کر رہے ہیں اتنے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ تھی مسجدوں میں بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں خانقہوں میں بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں اس میں مبینہ اللہ کہتا ہے کھلا گناہ ہے کھلا گناہ ہے یہ نہ سمجھو کہ تم کہو گے کہ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ لوگ ہیں ایسے اور پھر شروع ہو جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس میں مبینہ یہ کھلا گناہ ہے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے ہم سب کی زبان کی ہم سب کی دل کی حفاظت جنید بغدادی رحمت اللہ علی نے ایک شخص کو دیکھا وہ بھیک مانگ رہا تھا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علی نے دیلی دل میں ہٹ پکٹا آدمی بھیک مانگ رہا اس پر شرم نہیں آتی یہ کہکے چلے گئے تو جنید بغدادی وہ بزرگ ہے جن کو روزانہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی تو اس دن زیارت نہیں ہوئی تو کسی سے پوچھا کے بھی اللہ کے نبی کی زیارت سے مجھے روک دیا گیا کیا وجہ ہے تو کہا اس لیے روک دیا کہ تم نے غیبت کی تو غیبت نہیں کی کہ تم نے اپنے دل کے اندر کسی کے برائی بیان کی ہے یہ شریع مسئلہ نہیں ہے یہ تو حسنات العبراری سیاد المقربین جو بڑے لوگ ہوتے ان کو نصیت بھی اس لیول کی ہوتی غیبت تو ہوتی وہ جو زبان سے کی جاتے لیکن غیبت کا آغاز تو دل سے ہوتا ہم دل میں اگر کسی کو برا جانیں گے دل میں کسی کی برائی رکھیں گے تو پھر غیبت زبان سے ضرور آئے گی اللہ ہم سب کو سمجھنے گی تو فیضہ افراد